اسلام علیکم ویرس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جین جیکیس روسو کے پولیٹیکل تھاگ پہ اور اس کے سوشل کنٹریکٹ پہ تو چلی ہی شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے علیزوی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے روسو کی ارلی لائف کی کچھ حصے کے بارے میں اور اس کے جو ہیں بیوز ہیومن نیچر پہ ان کے بارے میں اور اس کی سٹیٹ آف نیچر جو سٹیٹ کے وجود سے پہلے کی جو لائف تھی اس پہ اور اس کے بعد سٹیٹ آف نیچر میں جب ڈسکنٹرینٹ آئے گی تو اس کے بعد سوشل کنٹریکٹ جو اس نے دیا تھا اس پہ بات کریں گے اور چھوٹا سا کرٹیکل انالائزز اس کے بعد جو ہے ہم کنکیلیجن کی طرف جائیں گے تو جین جیکس روسو جو تھا وہ اٹھائیس جون سترہ سو بارہ عیسوی جینیوہ سویزر لین میں پیدا ہوا اور وہ دو جلائے سترہ سو اٹھائیسوی ارمی نوویل فرانس میں اس نے وفاد پائی جب وہ چھوٹا تھا تو اس کی جو ہے فیملی میں انپن ہوئی اس کی والدہ ان کے والد اور انہیں چھوڑ کر چلی گئی اس کے بعد یہ جب دس سال کا ہوا تو اس کے والد بھی اسے چھوڑ کر چلائے گیا اس کے بعد بیس سالوں تک یہ ادھر ادھر کھومتا پھرتا رہا اور بیس سال کے بعد اس نے کچھ جوبز بھی کی اور کچھ بزنسز بھی کیے پر وہ فیل ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بچے بھی تھے پر بغیر شادی کے جن بچوں کو اس نے آرفنیج میں چھوڑ دیا کیونکہ یہ بہت غریب تھا بسیکلی اور تب اس وقت جہاں پر یہ رہتا تھا وہاں پر ایک کیا کہتے ہیں کہ ایسے کے کمپیٹیشن ہوا کرتے تھے ایک ایسے کے کمپیٹیشن میں یہ گیا اس نے آرٹ اور سائنس پر ایک اپنا ایسے لکھا جس کو اس کا فسٹ ڈسکورس بھی کہا جاتا ہے اس ایسے کو اس نے ون کیا وہ کمپیٹیشن جیتنے کے بعد اس کو جو ہے وہ یہ کانفیڈنٹ ہو گیا اور دوسری مرتبہ جب وہ ہوا دوسرے اگلے سال تو اس نے دوسرا ایسے لکھا جس کو اوریزن آف ان ایکوالیٹیز پر تھا جس کو ہم سیکنڈ ڈسکورس بھی کہتے ہیں تو وہ جو اسے کمپیٹیشن تھا اس نے وہ جو ہے وہ ہار گیا یہ لاؤس ہو گیا اس کا اس کے بعد جو ہے یہ لکھنے کے جو ہے لکھائی کے طرف راغب ہو گیا اور اس نے جو ہے کتابیں لکھی جن میں سے سرے فہرست ہیں ایمائل اور سوشل کانٹریکٹ جو کہ سترہ سو باسٹی سوی میں پبلش ہوئی جن کتابوں سے ہم اس کی پولیٹیکل تھارٹ تقریباً اخص کرتے ہیں وہ یہ دو کتاب ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی پولیٹیکل تھارٹ پہ تو اس کے جو ویوز ہیں ہومن نیجر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جو انسان ہے وہ بہت اچھا ہے اور اکل مند ہے سمجھدار ہے اور آزاد ہے ٹھیک ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے اور اس کا جو ہیں بیسک جو ہیں اس کے پرنسیپلز ہیں جن پر وہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ سیلف پرزرویشن اور سروائیول وہ اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس پرنسیپل آف اپیتھی جس کو وہ پائٹی جو ہے ایک ٹرم استعمال کرتا ہے مطلب ہمدردی انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے انسانوں کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انسانوں کا اس کے یہاں جو تصور ہے وہ بہت اچھا ہے وہ انسانوں کو اچھا مانتا ہے تب انسان جب اچھے ہیں تو وہ جو ہے اسٹیٹ آف نیچر میں کلیش کیسے آتا ہے تو اس کی ریزن یہ بتاتا ہے کہ سیولیزیشن جو ہے وہ کرپٹ کرتی ہے جو ہے سوسائٹی ہے وہ کرپٹ کرتی ہے انسان کے مورل ویلیوز کو تو آگے چل کے ہم اسے بھی دیکھتے ہیں تو جو روسو کی جو ہے اسٹیٹ آف نیچر وہ بیسیکلی جو ہے وہ پولیٹیکل اور مورل ایولیشن جو ہے ہیمن بینگز کا اسٹیٹ آف نیچر سے مارڈن جو ہے سوسائٹیز تک اس کا جو ہے سفر ہے وہ تقریباً ویسے بیان کیا گیا ہے تو اسٹیٹ آف روسو جو ہے وہ بہت پیسول ہے انسان جو ہے وہ تنہائی میں رہتے ہیں کیونکہ پاپولیشن کم ہوتی ہے ان کی جو ہے انکومپلیکیٹڈ لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کی جو ضروریات ہیں وہ نیچر سے سیٹیسفائی ہو جاتی ہیں کیونکہ سمال پاپولیشن ہے اور وہاں پہ جو ہے کم لوگ ہیں سیدھی ہے وہاں پہ ان کا ترمیان کوئی کمپیٹیشن بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے اور کوئی کہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے اس طرح سے اور ان میں ایک ایلی میٹ آف پائٹی ہے جیسے ہمیں ایمپیتھی پچھلی سلائی میں پڑھ کر آ چکے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو حام نہیں کرتے ایک دوسرے کو پر اٹیک نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اسٹیٹ آف نیچر تو اس کی جو ہے وہ بہت پیسول ہے نا تو پیسول ہونے کے بعد اس میں جو ہے وہ ڈسکنٹینمنٹ کیسے آتی ہے تو وہ بات کرتا ہے چینجز ان اسٹیٹ آف نیچر جو ہے وہ دیو تو انکریز ان پاپولیشن پاپولیشن جو ہے بڑھنے کی وجہ سے آتی ہیں تو جب پاپولیشن بڑھ جاتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کی جو ہے نیٹس ہیں وہ سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کی جو ہے نینز ہوتی ہے جس چیز سے وہ سیٹسفائی کریں وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگ فیملیز بنانے لگتے ہیں کمیونٹیز بنانے لگتے ہیں اور کلاس سسٹم آ جاتا ہے لیبر کی ڈیویجن ہو جاتی ہے کیپیٹل لسٹ اور لیبر کی جو ہے وہ ڈیویجن ہو جاتی ہے انوینشنز اور جو ڈسکوریز ہوتی ہیں مارڈن سائنٹیفک اس کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے جب زندگی آسان ہو جاتی ہے پہلے جو کام تھا مثلا ہاتھ سے بندہ کرتا تھا ٹھیک ہے تو اس میں تقریباً دس گھنٹے لگتے تھے اب آگئی جو ہے اس کے جگہ مشین تو مشین جو ہے وہ دو گھنٹے تین گھنٹے لگاتی ہے اسی کام کرنے میں تو ٹائم جو ہے بچ جاتا ہے جو بچ جاتا ہے ٹائم اسے وہ لیئر ٹائم کہتا ہے تو جو یہ لیئر ٹائم وہ کہتا ہے کہ جب وجود میں آ گیا تو اس لیئر ٹائم نے کیا کیا کہ لوگوں کے جو ہیں پبلک ویلیوز کرپ کر دیئے لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ کمپریزن کرنے لگے کیونکہ وہ فری تھے کہنے لگے کہ بھائی میرے پاس جو ہے گھر نہیں اگلے کے پاس گھر ہے اور میرے پاس مثال کے طور پر گاڑی نہیں ہے دوسرے کے پاس گاڑی ہے تو ان کے جو ہیں مورل ویلیوز وہ کرپڑ ہو گئے انہوں میں ایک الیمنٹ آ گیا شیم کا ٹھیک ہے شرمندہ ہونے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ بگز رکھنے لگے حسد رکھنے لگے دشمنی کرنے لگے اور کچھ لوگوں کے پاس جو چیزیں تھیں وہ گھرور کرنے لگے ٹھیک ہے تو پرائیویٹ جو پرپرٹی وجود میں آئی پرائیویٹ جو پرپرٹی وہ کہتا ہے کہ جو وجود میں آدھی ہے تو اس نے جو ہے سٹیٹ آف نیچر کو سٹیٹ آف گریڈ بنا دیا ہے جسے وہ یہ کہتا ہے کہ ایٹیز جو ہے فال فرام گریس ٹھیک ہے انسانوں کا یہ جو ہے رحمت سے گرنا اسے وہ کہتا ہے پرائیویٹ پرپرٹی کو اسے ٹرم کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہاں پر جو ہے سٹیٹ آف نیچر میں کلاس سسٹمس آ جاتے ہیں جن کے پاس پرپرٹی ہوتی ہے وہ اپنی پرپرٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک سوشل کانٹریکٹ بنا دیں ایک گورنمنٹ بنا دیں ٹھیک ہے اسے وہ کانٹریکٹ وہ نیچرالائز کانٹریکٹ کہتا ہے ٹھیک ہے جو کانٹریکٹ جو ہے وہ کنفلکٹ کی طرف لے جاتا ہے جنگ کی طرف لے جاتا ہے سب کی جنگ سب کے لیے ٹھیک ہے یہ ایک کنسپٹ ہے تو اس کے بعد جب یہ ڈسکنٹینمنٹ آ گئی ڈسکنٹینمنٹ کے بعد روسو جو ہے وہ اپنا سوشل کانٹریکٹ دیتا ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ پہلے ایک اپنی جو ہے وہ ڈکٹم بیان کرتا ہے کہ منس بان فری اور ایوری ویر ہیز انچینس ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے فری ہے تھا سٹیٹ آف نیچر میں تو سیولیدیشن کی جو پروگریس ہوئی سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی انسانوں میں بیداری آئی تھے کہ وہ اس نے کیا کیا کلاس سسٹمز بنا دی ایک دوسری کا گلام بنا دیا کہ مورل ویلیوز جو ہیں وہ کرپ کر دی تو پرپس جو ہے پولٹکس کا وہ ہمیں جو ہے واپس لانا ہے فریڈم اور ایکوالیڈی جو ہمیں سٹیٹ آف نیچر میں تھی سوشل کانٹریکٹ کا جو پرپس ہوگا بنانے کا وہ ہوگا فریڈم اور ہمیں ایکوالیڈی واپس چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ ہم آزاد اور یکسہ رہے سکتے ہیں سوشل کانٹریکٹ بنا کر تو تھرہو کلیکٹیو رنانسیشن آف انڈیویجول رائٹس ان فریڈم دیڈ ون ہیز ان سٹیٹ آف نیچر ان ٹرانسفر دیم تو کلیکٹیو باڈی پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس سٹیٹ آف نیچر میں جو رائٹس تھے فریڈم کی اور ایکوالیڈی کی تو اس کا سوشل کانٹریکٹ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے سارے جو ہیں وہ رائٹس جو تھے آپ کے فریڈم والے ایکوالیٹی والے وہ آپ رینانس کر کے ایک کلیکٹیو باڈی بنائیں آپس میں ٹھیک ہے اس میں کلیکٹیو باڈی بنا کر ایک اسیمبلی بنائیں اور اس میں آپ ہی سوورن ہیں آپ ہی پبلک ہیں سب کچھ آپ ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ انڈیویجولز جو ہیں جو اسے بناتے ہیں ان کے بہتری ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا اور انڈیویجلز جو اس میں جڑتے ہیں ان کا یہ ہے کہ سارے جو بارڈی بنی ہے جو کلیکٹیو بارڈی اس کے بھلے کے لیے سوچیں اس کے بھلے کے لیے کچھ کریں اس کو وہ جنرل ویل کا کنسپ بتاتا ہے وہ جنرل ویل کیا ہے کہتا ہے کہ جنرل ویل اس ویل آف آل انڈیویجلز کلیکٹیوڈی آن جنرل انٹریسٹ ناٹ کامن تو اس کی جو سوشل کانٹریکٹ ہے ایک لیمیٹڈ نمبر آف جو ہے وہ بتاتا ہے پاپولیشن سٹیٹ کی تقریباً دس ہزار کے قریب ہے میرے خیال سے تو وہ دس ہزار کے قریب ہے وہ کہتا ہے کہ وہ آپس میں بیٹھیں ہر کسی کو جو ہے اس میں بات کرنے کا حصہ لینے کا حق ہے اور آخر میں لاسٹ میں جو ہے کسی بھی مسئلے پر وہ بات کریں گے سارے جو ہے وہ جنرل ویل جو ہے وہ دیں گے اپنی کنسنٹ دیں گے اس حوالے سے لا میکنگ کے حوالے سے یا کوئی بھی پرابلم کے سولف کرنے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ کسی بھی انڈیویجوال کو اپنے فائدے کے لیے جو ہے اس کی ویل استعمال کرنے کا حق نہیں ہے سب کلیکٹیو جو ہے مفاد پر جو ہے کلیکٹیو بارڈی کے جو ہیں مفادات ہیں ان پر اپنی جو ہے وہ کوئی بھی رائے دیں یا کوئی بھی کام کریں ٹھیک ہے انڈیویجوال کو وہ کہتا ہے کہ لیبرٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے جو ہے انٹریس جو ہے ان کے بارے میں سوچ سکے اس کو جو ہے وہ لیبرٹی یہ ہے کہ وہ کلیکٹیو بارڈی کے جو ہے لیے سوچے اور اس کے لیے کام کرے اور ان جو سوشل کانٹریکٹ میں جڑیں گے تو وہ کیا کریں اپنے آپ کو جڑے رکھیں جنرل بل کے ساتھ اور ان کو جو ہے فورس کیا جائے گا فری رہنے کے لیے ٹھیک ہے کوئی مطلب فری نہ آرہنا چاہے تو انہیں فورس کیا جائے گا کہ آپ فری رہیں تو یہ جو چیز ہے کہ اس کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ اپلیکیبل ہے صرف سمال جو ہیں اسٹیٹس میں وہ خود بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ جو ہیں چیزیں اپلیکیبل جو ہیں وہ سمال اسٹیٹس میں ہیں اب آتے ہیں اس کا جو ہے چھوٹا سا کرٹی کل انیلائزز ہے آگے آپ وہ خود سمجھدار ہے خود بھی کرٹی کل انیلائزز کر سکتے ہیں پر میں نے صرف ایک پائنٹ جو ہم پر لکھی ہے اپلیکی یہ جو ہے اس کے تیوری جو ہے سوشل کانٹریکٹ یہ صرف سمال سٹیٹس میں اپلیکیبل ہے اور اس میں دوسرا آپ یہ جو ہے کرٹی کل انیلائزز ایڈ کر سکتے ہیں کہ اس نے کوئی جو ہے کانسٹیلیشن نہیں دیا یا یہ نہیں کیا اس طرح سے اور اس کے بعد کا کنکلیجن جو بنتا ہے کہ روسو جو تھا وہ ریولیشنری اور ریالس فلانسفر تھا ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں کال مارکس کی پولیٹیکل تھارٹ پہ تو جڑے رہیے علیزوے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیں شکریہ